جو آپ کا کام ہے وہ اپنا کام کرے آپ کرکٹ کھلے کرکٹ اچھی کھلے نہ ڈر کرکٹ کھلے اچھے فیصلے کرے اچھی بیٹنگ کرے اچھی بالنگ کرے اور مشکل سچویشن میں اچھے فیصلے کرے جارہانہ فیصلے کرے مہدروں والے فیصلے کرے تو ہم بھی تاریخ کریں گے سب تاریخ کریں گے پوری قوم آپ کی تاریخ کرے گی اگر آپ سپر ایٹ محل سے پہلے جو ہے وہ پہلے راؤن میں باہر ہو جائیں گے تو کوئی آپ کے موہ میں آکر لڈو نہیں ڈالے گا کو تنقید آپ کو برداشت کرنا ہوگی جب آپ اچھا کھیلتے ہیں تو ہم سب پورا کہ پاکستان یہ کرکٹرز سب آپ کی تاریخ کرتے ہیں لیکن جب آپ برا کھیلیں گے تو کوئی آپ کی جھوٹی تاریخ نہیں کر سکتا اگر پاکستانی کرکٹرز قومی ٹیم کے اوپر تنقید نہ کرے کیونکہ وہ تھوڑے سے نا کہہ کے اس کو بہت زیادہ نرم مزاج ہے بہت زیادہ نازک ہے اور اتنے نازک ہے کہ انہیں تنقید جو برداشت نہیں ہو رہی تنقید تاریف کریں اچھا کھی تاریفیں کرتے رہیں کرتے رہیں جھوٹی کریں سچی کریں صرف تاریفیں کریں اگر وہ اچھا نہیں کھیلے تو ان کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے کچھ کھلاڑیوں کا پاکستان ٹیم میں موجود کھلاڑیوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان ٹیم جو پاکستان ٹیم سے کھیل چکے ہیں یا پاکستان ٹیم کے اظراف کے جو کرکٹرز ہیں وہ پاکستان ٹیم کے اوپر اس حالیہ ورلڈ گرپ کی جو پرفارمس رہی ہے اس کو لے کر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور اتنی طریقہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ کھلاڑیوں سے برداشت نہیں ہو رہا اور اطلاعہ یہ آ رہی ہے کہ جو کھلاڑی ہیں وہ پاکستان ٹیم کے اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کے جو ٹیم میں یہ ٹیم کے اطراف موجود کھلاڑی ہیں یا وہ کھلاڑی جو پاکستان ٹیم کے اطلاف میں جاب کر رہے ہیں یا اس سے کہیں نہیں رلیٹڈ ہے وہ ٹی وی شوز پر نہ جائیں اور وہاں جا کر پاکستان ٹیم کے اوپر تنقید نہ کریں میرے ح میں احمد شہدار جس سے سخت الفاظ یوز کرتے ہیں یا ایک دو کرکٹرز اور ہیں وہ ذاتی نویت کے حملے کرتے ہیں میں اس کی تو کسی صورت حمایت نہیں کروں گا لیکن اگر آپ نے اس طرف ذہن لگا لیا ہے کہ ہمارے اوپر تنقید نہیں ہوگی مطلب آپ کیا بادشاہ ہیں آپ کے کون ہے مطلب آپ کوئی کون سی ایسی خاص آپ میں چیز ہے یا کون سی ایسی ہے وہ آپ سورما ہے کہ آپ کے اوپر جو تنقید نہیں ہو سکتی اگر آپ اچھا کھیلیں گے تو پوری قوم تعریف کرتی ہے یہی کرکٹرز تعریف کرتے ہیں یہی کھلاڑی تعریف کرتے ہیں اگر آپ بولا کھیلیں گے تو بھائی تنقید ہی ہوگی تنقید تو دنیا بھر میں ہوتی ہے کہ دنیا کے دیگر کرکٹرز کے اوپر تنقید نہیں ہوتی کہ دنیا کے دیگر کرکٹرز کے اکھلاڑیوں کے اوپر دیا وہ لوگ ان کے اوپر تنقید نہیں کرتے ان کے سکرائٹس کے اوپر تنقید نہیں کرتے یہ کونسی ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے پاکستان کی کٹ بورڈ سے یہ کہنے کا سوچ لیا ہے کہ یار ہم پاکستان کی کٹ بورڈ سے کہیں گے کہ ہمارے اوپر تنقید نہ کریں اچھے الفاظ استعمال کریں مطلب آپ ایک کام ہے سب کو خرید ہے جس طرح سے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر پیڈ مہمز چلاتے ہیں تو ویسے ہی پورے پاکستان کو خرید نہیں ہر کسی کو پیسے دے دیں ہر کسی کے ساتھ معاملات سیدے کر لیں سب سے اپنی تعریفیں کروالے مطلب اپنے مو میہ بٹھو کروالے تو میرا خیالہ ایسا نہیں ہوتا کرکٹرز کو پر فورممس کی پر فوکس کرنا چاہیے اگر آپ اس طرح کی چیزوں کی پر فوکس کرنا شروع کر دیں گے اس طرح کی چیزوں کی پر دھیان دینا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کا دھیان وہیں رہے گا کہ لوگ کیا سوچیں گے کیا تنقید تیر گے میرا خیالہ وہ آپ چھوٹ دیں لوگوں کے اوپر جو آپ کا کام ہے وہ اپنا کام کرے آپ ٹرکٹ کھلے ٹرکٹ اچھی کھلے ناڈر ٹرکٹ کھلے اچھے فیصلے کرے اچھی بیٹنگ کرے اچھی بالنگ کرے اور مشکل سیچویشن میں اچھے فیصلے کرے جارہانہ فیصلے کرے بہدروں والے فیصلے کرے تو ہم بھی تاریخ کریں گے سب تاریخ کریں گے پوری قوم آپ کی تاریخ کرے گی اگر آپ سپر ایٹ مرلل سے پہلے جو ہے وہ پہلے راؤن میں باہر ہو جائیں گے تو کوئی آپ کی موں میں آکر لڈو نہیں ڈالے گا کوئی بھی آکر آپ کو ہار نہیں پینائے گا سب تنقید کریں گے یہ تنقید آپ کو برداشت کرنا ہوگی جب آپ اچھا کھیلتے ہیں تو ہم سب پورا کے پاکستان یہ صحابے کرکٹر سب آپ کی تاریخ کرتے ہیں لیکن جب آپ برا کھیلیں گے تو کوئی آپ کی جھوٹی تاریخ نہیں کر سکتا اگر آپ کی جھوٹی تاریخیں کرالے تو جائے سوشل میڈیا پیڈ مہم چلوائیں اور اپنی تاریخ کروا لیں لیکن یہ کیا بچوں والا مزا ہے بچوں والی جو سوچ ہے کہ ہمارے اوپر تنقید نہیں ہوگی اور ہمیں جو ایک اکرس کو روکا جائے میرے حالے بچوں والی چیزیں جو آپ کا کام ہے کرکٹ کھیلنا اچھی کرکٹ کھیلنا اس پر فوکس کریں ڈگر چیزوں کو چھوڑ دیں